اسلام علیکم ویلکم ٹو لٹریچر آن لائن آج ہم LMS پر ٹیٹوریل کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو کافی زیادہ پی ایس چیز کو پرابلم آ رہی تھی کہ وہ اپنے LMS پر لاغ ان نہیں کر پا رہے تھے اچھا اب آپ اگر یہ سامنے دیکھیں تو ایپس میں ایسن سی ایپ بھی نظر آ رہی ہے اور ایسی ڈی پنجاب ایپ بھی نظر آ رہی ہے ان کیس آپ ایسن سی ایپ انسٹال کر رہے ہیں اور اس سے آپ لاغ ان نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ گورنمنٹ ٹیچرز جو ہیں وہ سبھی ایس ای ڈی پنجاب ایپ پر چلے جائیں گے کیونکہ آپ یہاں سے اپنا کافی سارا ڈیٹا بلکہ یہ سارا ڈیٹا ہی جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان کا ایس ای ڈی پنجاب پر ہوتا ہے تو آپ ایس ای ڈی پنجاب سے لاغ ان کریں گے ایسن سی پر اب آپ نے یہ ایسن سی لاغ ان جب آپ نے کرنا ہے تو وہاں پر جو آپ نے اپنا آئی ڈی پیسورٹ یوز کرنا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے سس وال آئی ڈی پیسورٹ آپ کو جو سس والی جو ایک آئی ڈی پیسورٹ دیئے گے ہیں گورنمنٹ ٹیچرز اسے لاغ ان کر سکتے ہیں ایسن سی پر اور جو پرائیوٹ ٹیچرز ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے جو ٹیچرز ہیں وہ سبھی کریں گے اپنا لاغ ان جو ہے وہ کریں گے اپنا جو انہوں نے قائد کے ساتھ اسن سی کے ساتھ ریجسٹر کرواتے ہوئے جو انہوں نے اپنا آئی ڈی ایمیل آئی ڈی اور پیسورٹ یوز کیا تھا یا موبائل نمبر یوز کیا تھا آپ اپنے اس موبائل نمبر یا ایمیل آئی ڈی کو پوٹن کریں گے یہاں پہ اور پھر آپ لاغ ان کر سکیں گے اچھا یہاں پہ جب آپ یہ سارا کچھ لاغ ان کر دیں گے تو آپ کے سامنے آپ کا سارا ڈیٹا یا جیسے اب یہ یہ ہو رہا ہے پیسورٹ بغیرہ ہم دے رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا اور آپ کا سارا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا ہے یہ سائنس ٹیچر ہیں تو اسی لئے ان کے سامنے یہ دیکھیں یہ جنگ سے ہیں تو آپ کا یہ سارا یہاں پہ آ جائے گا آپ کا بیچ کون سا ہے آپ کس سٹی سے بلانگ کرتے ہیں کہاں سے آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے پاس آپ کے سبجیکٹ کون سے آپ کس گروپ سے ہیں کیونکہ یہ ٹیچر سائنس گروپ سے ہیں اس لئے ان کے سامنے سائنس اور میٹس کا ڈیٹا آئے گا جو جنرل گروپ ہوگا جنرل گروپ کے سامنے جو ہے وہ ای سی سی ای اور آپ کا سوشل سٹیڈیز ٹھیک ہے اور جنرل نالج کے آئیں گے سبجیکٹ جو آپ کا آرٹس گروپ ہوگا آرٹس گروپ کے جو ٹیچر سے ہیں ان کے سامنے آئے گا انگلش اردو اور اسلامیات اور سائنس کے لئے سائنس اور میٹس آئیں گے آئیکون کو تو نیچے سائنس کی ایکٹیویٹیز آ جائیں گی اچھا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کی جس بیچ کی تین دن کی مائکروسافٹ ٹیمز کی ٹریننگ ہو جائے گی اس تین دن کی مائکروسافٹ ٹیمز کی ٹریننگ کے بعد ہی آپ اپنی اس LMS کو لاغن کر کے اس کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں گے اور وہ تب ہی کاؤنٹ ہوں گی ٹھیک ہے اگر جیسے اب یہ بیچ ٹین ہے بیچ ٹین ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے تو یہ ابھی اس کو پرفارم نہیں کریں گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں سکیجول فور آن لائن سیشن ایٹ MS ٹیمز ان کا جو سکیجول ہے کیونکہ یہ بیچ ٹین کا ہے اگر ہم اسے اوپن کریں گے تو یہاں پہ ان کا سکیجول آ جائے گا کہ ان کا جو ٹریننگ ہے MS ٹیمز کی وہ کب ہوگی ٹھیک ہے اور اس ایپ کے بعد یہ جب آپ ایس ایڈی پنجاب سے لاغن کر جائیں گے تو پھر جب آپ SNC اپنی ایپ اوپن کریں گے تو آپ SNC پہ بھی لاغن کر سکیں گے اب یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ ساری ایکٹیوٹیز آ رہی ہیں لرننگ آوٹکمز ٹھیک ہے یہ پی ڈی ایف فائل ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو ساری فائلز ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہیں جس طرح یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو کچھ پی ڈی ایف فائلز ہوں گی جو آپ کو ریڈ کرنی پڑیں گے اس کے لئے ایک سپیسیفک ٹائم ہے اگر آپ اور یہ پہلے ایسا تھا کہ یہ جو ٹکس تھے چیک باکسز تھے ان کو آپ نے فل کرنا تھا ٹک کرنا تھا ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کے بعد لیکن ابھی کیا ہوگا ابھی جب آپ کا بیچ سٹارٹ ہوگا اور آپ کی تین دن کی مایکروسافٹ ٹیمز کی ٹریننگ ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ سٹارٹ کریں گے اپنی اس کو لاغن کریں گے SMC کو اور یہاں پر آئیں گے تو آپ کی یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ پرفارم کریں گے جیسے ہی آپ ایک ایکٹیوٹی پرفارم کریں گے آپ کا یہ جو چیک باکس ہے یہ آٹومیٹکلی فل ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو نہیں کرنا اب یہ ایپ آٹومیٹکلی فل کرے گی کہ اس یقس نے یہ ایکٹیوٹی پرفارم کر لی ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ یہ پیڈی ایف فائلز ہیں کچھ آپ کے قویز ہوں گے ٹھیک ہے جو ملٹیپل چوائس کویسٹنز کی فارم میں ہوں گے آپ کو صحیح جتنی آپشنز ہوگی کسی میں ایک آپشن کو ٹک کرنا ہوں گا اور کسی میں آپ کو مور دن ون آپشن ٹک کرنی ہوں گی جو بھی آپ کو صحیح لگ رہی ہوں گی کچھ آپ کی جو ہے کچھ چیزیں آپ کو سننی ہوں گی کچھ ویڈیوز آپ کو دیکھنی ہوں گی ٹھیک ہے جب وہ ویڈیوز تو ہیں وہ بیسیکلی ٹیوٹیوٹیلز ہوں گے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے آپ کو وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ٹیٹیوٹیلز دیکھنے ہے جب آپ کو پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو پھر ہی آپ کی وہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ فل ہوگی ٹھیک ہے آپ کا جو چیک باکس ہے وہ فل ہوگا جب آپ ایک ایکٹیوٹی جب یہ یونٹ ون ہے ٹھیک ہے سائنس کے یونٹ ون سے یہ ساری انہوں نے ایکٹیوٹیز دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ڈسیکٹنگ ایسنسی ڈسیکٹنگ سائنس ٹیکس بوک ٹھیک ہے الائننگ ایسنسی ان سائنس ٹیکس بوک کہ یہ جو کریکلم ہے اس کا یہ ٹیکس بوک پہ کیا مطلب اس ٹیکس بوک کو ہم اس کی اکورڈنگلی کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں آپ کو بتایا گیا ہے ان سب چیزوں میں کچھ ٹریننگ آپ کو ہم لوگ دے رہے ہیں اور باقی کے آپ کو ان ایکٹیوٹیز میں آپ کو کلیر ہو جائیں گی چیزیں ٹھیک ہے جب آپ یونٹ ون پرفارم کر لیں گے تو پھر آپ یونٹ ٹو پہ جائیں گے ٹھیک ہے یونٹ ٹو پہ جائیں گے اور اس کی تمام ایکٹیوٹیز کو پرفارم کریں گے پھر یونٹ ٹری پہ جائیں گے اور اس طرح گریجولی آپ ون بائی ون سارے یونٹ کی ایکٹیوٹیز کو پرفارم کریں گے and you'll have three days ٹھیک ہے آپ اس میں وہ کریں گے جو تین دن کی آپ کی lms کی ٹریننگ ہوگی آپ کو اس میں یہ کرنا ہے یہ micro teaching reflection and modified lesson presentation کہ آپ نے lesson presentation کس طرح سے دینی ہے ٹھیک ہے جو بچوں کو like آپ نے پڑھانا ہے feedback for improvement بچوں سے بچوں کی جو feedback ہے جو بچوں کا concentration ہے وہ آپ نے کس طرح سے improve کرنی ہے اور آپ کس طرح کا feedback بچوں سے چاہتے ہیں like the learning outcomes you want out of your children ٹھیک ہے وہ آپ کی کس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے micro اور micro teaching skills آپ کونسی use کر سکتے ہیں اس سارے چیز میں ٹھیک ہے وہ سارا کچھ ہوگا اور اس کے بعد جب آپ سارا کچھ کر لیں گے اس کے بعد جو master trainers ہوں گے آپ نے یہ activity perform کر لینی ہے آپ کو ڈیس issue ہو گئے ہیں اب master trainers کو ڈیس issue ہونے ہیں ابھی جیسے ہی وہ ہوں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم آپ کی جو attendance ہے ساری وہ attendance ہم اپنے ڈیسے download کر دیں گے جتنے like 150 اور 200 جتنی بھی strength اس دن ہماری class میں تھی ٹھیک ہے ہم اس strength کی attendance جو ہے وہ download کر دیں گے کہ اس 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 chucks نے ہماری جو Microsoft Teams کی تین تین کی training تھی وہ join کی تھی اس کی attendance لگی ہوئی ہے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی attendance لگی ہوئی ہے جو present تھے ان تین دنوں تو پھر تو آپ کی یہ 100% activities ہو جائیں گے اور تب ہی آپ اس کا certificate کو جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں آپ کو submission کا button آئے گا یہاں پہ submit کا button آئے گا end پہ ٹھیک ہے team session attendance کی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ team session attendance وہ ہے جو آپ نے تین دین Microsoft Teams کی training attendance کی ہوگی ٹھیک ہے کہ اگر آپ present تھے تو ہی آپ کی attendance پہ یہاں پہ automatically tick لگنا ہے اگر آپ نہیں تھے تو یہاں پہ absent یا پھر cross لگا آ جائے گا اور اگر absent یا cross لگا آ جائے گا تو اس LMS کی تین دن کی جو آپ نے activities perform کرنی ہے وہ بالکل waste ہے آپ کو certificate issue نہیں ہوگا کیونکہ you will not be able to submit the whole activity performa ٹھیک ہے آپ کر ہی نہیں سکو گے اسی لئے آپ کو تین دن کی training لازمی لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ activities perform کرنی ہے اور وہ activities کچھ لوگ اب مجھے کہہ رہے ہیں ہمارا 85% پہ آکے رک گیا ہمارا 95% پہ آکے رک گیا تو وہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک آپ کی attendance جو ہے وہ یہاں پہ tick نہیں ہوئی ہے جن کی attendance tick ہو رہی ہوگی ان کا 100% ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے wait کرنا ہے کہ attendance انشاءاللہ tick ہو جائے گی جب ہمارے پاس ائی ڈیز آئیں گے اور ہم attendance آپ کی download کریں گے تو آپ کی automatically یہاں پہ tick لگ جائے گا اور تب آپ اس کو submit کر سکیں گے اور اپنا certificate apply کر سکیں گے اور جب بھی جنہوں نے like up jobs کے لئے نہیں jobs کے لئے apply کرنا ہے and all that تو یہ جو certificate آپ کا ہوگا یہ بہت زیادہ matter کرے گا government تب ہی یہ سارا کچھ کر رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نئی jobs کے لئے کیونکہ snc پورے پاکستان میں applicable ہوگا ٹھیک ہے یہ جو implication ہے یہ ہر private school میں ہر government school میں ہونی ہے even beacon کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کہ either beacon house city school اور جو بڑے بڑے اور school ہیں lgs ڈھیک ہے kgs کیا یہاں پہ implication ہوگی snc کی یا نہیں ہوگی تو میں نے پتا کیا ہے ہر جگہ پہ snc ہی applicable ہوگا کوئی اور book نہیں پڑھائی جائے گی صرف single national curriculum کی جو books اب issue ہوئی ہیں یہی books ہی پڑھائی جائیں گی ہر جگہ پہ ٹھیک ہے تو آپ private sector کے teacher نے تو obviously یہ چیز matter کرے گی کہ آپ نے یہ course کیا ہے آپ کے پاس یہ certification ہے تو آپ آگے جہاں پہ بھی apply کریں گے تو یہ آپ کے لئے beneficial ہوگی help کرے گی ٹھیک ہے اس لئے thank you so much اگر آپ کو ابھی بھی کوئی issue آ رہا ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن I think میں نے سب clear کر دیا ہے اور جن کے یہ جو low percentage آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ like آپ نے کوئی ویڈیو تھی وہ آپ نے ویڈیو دیکھی وہ ویڈیو اگر پانچ منٹ کی اور آپ نے دو منٹ دیکھ کے اس کو بند کر دیا ہے تو آپ کی وہ activity تو perform وہ شاید tick لگ جائے لیکن وہ complete جو percentage آنی تھی اس کی وہ نہیں لگے گی ٹھیک ہے آپ کو پورا وہ ایک time ہے ایک activity perform کرنے کا انہوں نے پیچھے سے time مقرر کیا ہے کہ یہ اتنی دیر میں ہوگی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی اگر وہ لوگ فٹا فٹ فٹ کر رہے ہیں تو تب بھی problem آ رہی ہے تو آپ بڑے سکون سے بیٹھ کر یہ کام کریں ٹھیک ہے کوئی جلدی نہیں ہے اس میں I hope آپ کو سمجھ آ گئی ہے thank you so much